لیکن جب کینیڈا کو دیکھا جائے تو یہ زمین سخت نظر آتی ہے یہاں سے جواب نہیں ملتا آواز تو یہاں پہنچتی ہے لیکن جس طرح بیج کھیت میں ہر طرف پھیلایا جاتا ہے زمیندار کسی زمین کے ٹکڑے سے کنجوسی تو نہیں کیا کرتا ہر طرف برابر پھیلاتا ہے یہاں بھی اسی طرح وہ بیج ڈالا جا رہا ہے نیک نصیرتوں کا بیج لیکن اگتے بہت تھوڑے ہیں اتنی تھوڑی تعداد ہے رسپونڈ کرنے والوں کی لبیک کہنے والوں کی ہاں میں جواب دینے والوں کی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے جب جماعت کا دورہ کرتا ہوں دوستوں سے ملتا ہوں تو ان میں مجھے اخلاص بھی دکھائی دیتا ہے سچائی بھی نظر آتی ہے دین سے محبت بھی دکھائی دیتی ہے نیک تمنائیں بھی نظر آ رہی ہیں لیکن جب دعوت اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو عجیب بات ہے کہ خموشی دکھائی دیتی ہے اس لیے اپنی کچھ فکر کریں سوچیں کہ کیا وجہ ہے کیوں آپ لوگ ان لوگوں میں شامل ہونے کی تمنا نہیں رکھتے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے خدا کے کلام میں ذکر ہے سوچیں تو صحیح کہ کتنا عظیم مقام ہے اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے آپ سے جو توقع کی جا رہی ہے وہ ناممکن نہیں ہے اتنا بڑا کام نہیں ہے جو ہو نہ سکے عمر واقعہ یہ ہے کہ بہت سے احمدی جو علمی لحاظ سے بہت کمزور ہیں صرف سچے اخلاص سے کوشش کرتے ہیں اور ہمتن مصروف رہتے ہیں تبلیغ کے کاموں میں اور سوچتے رہتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں ان کو ضرور پھل ملتا ہے اور بہت بہت بڑے اچھے اچھے پھل ملتے ہیں ان کے علم کے مقابل پر نہیں بلکہ ان کے اخلاص کے مقابل پر ان کو پھل ملتا ہے علم کی بنا پر نہیں بلکہ اخلاص کی بنا پر ان کو پھل ملتا ہے اس لیے کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور ہے یا عدم توجہ ہے یا کہیں کوئی اور کمزوری ہے یا دنیا داری کی دلچسپیاں ہیں جنہوں نے اپنی توجہ اپنی طرح توجہ مائل کی ہوئی ہے لیکن اگر آپ میں سے ہر شخص اس آواز پر لبیک کہنا چاہے تو ہر شخص کے لئے رستہ کھلا ہے تبلیغ کے اتنے مواقع دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ ایک شخص جو بیدار مغزی کے ساتھ رستے تراش کرنا چاہے اللہ تعالیٰ خود اس کو رستے مہیا فرما دیتا ہے رستہ چلتے کوئی سیرگاہ میں آپ جا رہے ہوں سیر کر رہے ہوں سیر تو ہوگی ہی ساتھ لیکن کئی رستے میں ایسے دوست ملتے ہیں جن کے ساتھ الیک سلیک ہو جاتی ہے ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جائے اخلاص کا سلوک کیا جائے تو فوری طور پر متوجہ ہوتے ہیں اور چونکہ عام طور پر دوسرے سیر کرنے والے ایک دوسرے سے غیر معمولی حسن و عسان کا سلوک نہیں کرتے اس لیے وہ غیر معمولی طور پر ایسے اخلاق کے مظاہرے سے متاثر ہوتے ہیں اور اس وقت جو تعلقات قائم ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر تبلیغی روابط آگے بڑھ جاتے ہیں اسی طرح رستہ چلتے بازار میں جاتے ہوئے شاپنگ کرتے ہوئے دیگر اپنے کاموں کے دوران جن لوگوں کو شوق پیدا ہو جائے وہ کچھ نئے لوگ تلاش کر ہی لیا کرتے ہیں اور کچھ مشکل نہیں ہے اور سارا سال چند لوگ دوستوں کو چن لینا ان سے خاص طور پر پیار اور محبت کا سلوک کرنا رفتہ رفتہ ان کو یہ بتانا کہ میں اگر مختلف ہوں تو کیوں مختلف ہوں اپنی ذات میں ان کی دلچسپی پیدا کرنا اور پھر اس ذاتی دلچسپی کو جماعتی دلچسپی میں تبدیل کر دینا یہ ایک عام بات ہے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کرنا شروع کریں گے اور دعا کریں گے تو آپ کو بھی آ جائے گا لیکن عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک بات کو سن کر اثر قبول کرتے ہیں اور پھر اگر کچھ عرصہ اس اثر سے فیدہ نہ اٹھائیں تو وہ اثر بھی مٹ جائے کرتا ہے پھر نیند آ جاتی ہے پھر اپنی پہلی حالت پر روح راضی ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ اچھی بات سنتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کا اسی وقت کچھ فیصلے کیا کریں اسی وقت اپنے تردے عمل میں کچھ تبدیلیاں پیدا کیا کریں اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نیک نصیحتیں ہیں آپ کے اندر نئی روحانی روئیدگی پیدا کریں گی اور آپ کے اندر سے نئی نئی ترقی کی شاخیں پوٹیں گی آپ کے وجود میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی جن کے نتیجے میں محول میں آپ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کے اہل ہو جائیں گے